دوستو اگر آپ بھی ریشہ پنت کو ایک شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دلی کی ہار کے بعد دلی کے کھلاڑیوں نے دیا ریشہ پنت کو لے کر بڑا بیان جیاں دوستو بلکل صحیح سنا اپنے دلی کے کھلاڑیوں نے پچاس رن سے قراری ہار کا سامنا کرنے کے بعد نراج ہوتے ہوئے ریشہ پنت کو لے کر ہوش اڑا دینے والا بیان جاری کر دیا اس دوران انہوں نے بیان دیتے ہوئے ریشہ پنت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہیں جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار دلی کے کھلاڑیوں نے ریشہ پنت کو لے کر کیا بیان جاری کیا جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اند تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ریشہ پنت اور ڈیویڈ وارنر میں سے کون ہے بہترین بلیباز اور کپتان اس بات کا جواب نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتائے آئی پیل دوہزار تیس کا تیسرا مقابلہ دلی اور لگنوں کے بیچ کھیلا گیا جہاں پر لگنوں کے میدان پر کھیلے گئے اس مقابلے میں دلی کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس مقابلے میں دلی کے کپتان وارنر نے ٹاس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو بلکل صحیح ثابت ہوا کیونکہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے لگنوں کی ٹیم نے بیس اوور میں ایک سو تیرانے رن چھے وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے جہاں پر دلی کے گین بازوں نے پاور پلے میں زبردست گین بازی کرتے ہوئے لگنوں کو تیس رن کے ایک وگٹ کے نقصان پر بنانے دیا لیکن اس کے بعد بلے بازوں نے توفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے ہر طرف چھکے اور چوکوں کی بارش کرتے ہوئے دو سو رن کے قریب ٹارگیٹ کو لے جا کر کھڑا کر دیا لیکن اسی بیچ لکشے کا پیچھا کرنے اتری دلی کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ ویس پوٹک دیکھنے کو ملی لیکن انتے تک دلی کی ٹیم بیس اوور میں ایک سو تیرالیس رن نو وگٹ کے نقصان پر بنا پائی اور پچاس رن سے مقابلے کو ہار گئی تو وہیں ہار کے بعد دلی کے کھلاڑیوں کا بڑا بیان سامنے آیا جس میں سلامی بلے باز پرتوی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں ہماری ٹیم کی طرف سے بلے بازوں نے کافی زیادہ خراب بلے باز ہی کیے ہماری ٹیم کو سمحلنے والا کوئی بھی کھلاڑی ڈیویڈ وارنر کے علاوہ موجود نہیں تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں اگر ریشپند ہوتے تو اس مقابلے کو دلی کی ٹیم حرام سے جیت سکتی تھی لیکن دلی کی ٹیم کو ریشپند کی کمی واسطہ میں محسوس ہوئی ہے اس کے علاوہ اکشر پٹیل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں ہماری ٹیم کے گینبازوں نے شاندار گینبازی سے شروعات کی لیکن جیسے ہی پاور پلے پہلی پاری کر سبابت ہوا اس کے بعد ہماری ٹیم اچانک سے لڑکڑا گئی اور ان کو سوالنے والا کوئی بھی کھلاڑی موجود نہیں تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی پرستیتی میں ریشپند مقابلے کو پلٹنا جانتے تھے لیکن ریشپند کی گیر موجودگی یہاں پر دیکھنے کو ملی اگر یہاں پر ریشپند ہوتے تو شاید یہ مقابلہ لکنو کی ٹیم دلی کے سامنے کبھی بھی نہیں جیت پاتی اس کے علاوہ کپتان ڈیویڈ وارنر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں دلی کی ٹیم کی طرف سے شروعات بہت خطرناک دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس کے بعد نہ تو بہترین گین بازی ہوئی اور نہ ہی بہترین بلے بازی جس کے قارن ہم مقابلے کو ہار گئے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی پرستی سے نکلنے کا کار رہا صرف کپتان ریشپند کر سکتے تھے لیکن یہاں پر ان کی گیر موجودگی دلی کو پوری طریقے سے کھلی ہے اس مقابلے میں لکنو کے سامنے دلی ریشپند کی موجودگی میں آرام سے جیت حاصل کر سکتی ہے دوستوں لکنو کی دلی کے خلاف ایک طرف جیت کے ساتھ بدل گیا انکتالکہ کا سمی کرنجیاں دوستوں لکنو کی جیت کے ساتھ انکتالکہ میں بڑا فیر بدل دیکھنے کو بلایا جہاں لکنو کی جیت سے دلی کو تگڑا جھٹکا لگا ہے تو وہیں گجرات اور پنجاب کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے تو آکرکار لکنو کی جیت سے انکتالکہ میں کیا بدلاب ہوا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ اب تک کس نے سب سے زیادہ رن بنائے ہیں چکے اور سب سے زیادہ وکٹ لیے ہیں اور اس بارے میں آپ کو بتانے والے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اند تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اب تک گجرات پنجاب اور لکنو میں سے کس ٹیم نے بہتر پردرشن کیا آپ نے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں سب سے پہلے انکتالکہ میں نیچے سے بات کریں تو سب سے نیچے دلی کیپیٹلز کی ٹیم پہنچ گئی ہے جہاں پر دلی کیپیٹلز کی ٹیم کو اس مقابلے میں پچاس رن سے ہار کا سامنا لکھنوں کے سامنے کرنا پڑا ہے جس کے قارن دلی کیپیٹلز کی ٹیم نے اپنے ایک ماتر مقابلے میں ہار کا سامنا کیا اور بینا کھاتا کھولے نیٹ رن ریٹ میں کافی زیادہ نقصان ملا جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ مائنس میں دودہ شملہ پانچ شون نے ہے تو میں ریشپ بند کی گیر موجودگی میں ڈیویڈ وارنر کی کپتانی والی دلی کیپیٹلز کی شروعات کافی زیادہ خراب دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ نوے نمبر پر چار بار کی چیمپئن مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی والی چیننے سوپر کنگز کی ٹیم ہے جہاں پر مہندر سنگھ دھونی کی ٹیم نے اہم داباد کے میدان پر کھیل مقابلے میں ہار کا سامنا کیا اس دوران چیننے کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 178 رن بنائے لیکن اس مقابلے کو چار گین پہلے چیننے کی ٹیم پانچ بگٹ سے ہار گئی چیننے کی ٹیم نے اپنے اوپننگ مقابلے میں ہار کا سامنا کیا جس کے قارن ان کے زیرو پوائنٹ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ مائنس میں شون نے دشملہ پانچ ہے کیونکہ انہوں نے انتیم اوور میں جا کر میچ کو اپنے ہاتھ سے گوایا تھا جس کا زیادہ نقصان چیننے کی ٹیم کو نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ آٹھوے نمبر پر کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم ہے جنہوں نے اپنے اوپننگ مقابلے میں ہار کا سامنا کیا ہے دراصل کولکاتا کی ٹیم شرے سیر کی گیر موجودگی میں ندیش رانہ کی کپتانی کا فائدہ نہیں اٹھا پائی اور اپنے اوپننگ مقابلے میں ہار گئی کولکاتا کی ٹیم نے پہلے گیندازی کرتے ہوئے پنجاب کو 190 رن پر روکا لیکن اس کا پیچھا کرتے ہوئے بارش آ گئی جہاں تک کولکاتا کی ٹیم نے 16 اوور میں 146 رن ساتھ وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے لیکن بارش کے آجانے سے مقابلہ آگے پلارم نہیں ہو سکا کولکاتا کی ٹیم ڈکورت لویس نیم کے تحت 7 رن سے آر گئی جس کا زیادہ اثر کولکاتا کی ٹیم پر نہیں پڑا لیکن کولکاتا کو دو انک نہیں ملے جہاں پر کولکاتا کی ٹیم بنا کھاتا کولے آٹھوے پائیدان پر ہے اس بیچ ان کا نیٹرون ریٹ مائنس میں 0.42 ہے اس کے علاوہ ساتھوے اور چھٹے نمبر پر آر سی بی اور راجستان کی ٹیم ہے جن کا ابھی تک مقابلہ نہیں ہوا ہے جہاں راجستان کا مقابلہ ہیدر آباد سے اپریل دو اپریل کو دو پہر والے مقابلے میں ہوگا تو وہیں بینگلور کا مقابلہ ممبئی سے شام والے مقابلے میں دو اپریل کو ہوگا اس کے علاوہ پانچوے اور چوتھے نمبر پر ممبئی اور ہیدر آباد کی ٹیم ہے جن کا بھی ابھی تک مقابلہ نہیں ہوا ہے اور دور اور ٹیم دو اپریل کو اپنا شاندار آگاز جیت کے ساتھ کریں گی آپ کو بتا دیں راجستان اور بینگلور پچھلے سال پلے آف میں پہنچی تھی اور اس طریقے سے بہتر پردرشن کے ساتھ وہ شاندار شروعات کرنا چاہیں گی تو وہیں ممبئی اور ہیدر آباد پچھلے سال کے خراب پردرشن کو بھلا کر ایک مضبوط شروعات کر کے جیت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش آئی پیل کے سولوے سنسکرن میں شاندار آگاز کے ساتھ کرنا چاہے گی اس کے علاوہ تیسرے پائیدان پر پنجاب کی ٹیم ہے جہاں پر پنجاب کی ٹیم نے اپنے ایک ماتر مقابلے میں کولکاتا کی ٹیم کو ہرائیا شکردھون کی کپتانی میں اتری پنجاب کی ٹیم نے کولکاتا کو پہلی مقابلے میں قراری شکست دے دی حالانکہ ڈکوردلویس نیم کے تحت ان کو ساتھ رن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن اگر پورے بیس اوور کھیرے جاتے تو شاید نیٹرن ریٹ میں کافی زیادہ اضافہ پنجاب کی ٹیم کو ہو جاتا جس کے قارن اب ان کے دو انگ ہیں اور ان کا نیٹرن ریٹ پوزیٹیو میں زیرو دشم لفت چار دو ہیں اس کے علاوہ دوسرے پائیدان پر ہاردک پانڈیا کی کپتانی والی ڈیفینڈنگ چیمپئن گجرات ٹائٹن کی ٹیم ہے جہاں گجرات نے اوپننگ مقابلے میں چیننے کو پانچ وگٹ سے ہرا کر دو انگ کا حاصل کیے اور اپنے نیٹرن ریٹ میں وردھی کرتے ہوئے پوزیٹیو میں شونے دشم لف پانچ ایک کا نیٹرن ریٹ حاصل کیا اس کے علاوہ پہلے پائیدان پر لکھنوں کی ٹیم پچاس رن سے بڑی جیت کے ساتھ موجود ہے جہاں انہوں نے دو انگ کے ساتھ پوزیٹیو میں دو دشم لف پانچ شونے کا نیٹرن ریٹ حاصل کر رکھا ہے تو وہیں سب سے زیادہ رن کی بات کریں تو اس سمیں چیننے کی ریٹ راج گائک وارڈ کے نام سب سے زیادہ بانوے رن ہیں دوسرے نمبر پر گجرات کے شبمن گل 63 رن کے ساتھ موجود ہیں اور تیسرے نمبر پر دلی کے ڈیویڈ بارنر 56 رن کے ساتھ موجود ہیں دوسری طرف سب سے زیادہ وگٹ کی بات کریں تو لکھنوں کے مارک وڈ پانچ وگٹ کے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ دوسرے پائیدان پر پنجاب کے عرشدیف سنگھ تین وگٹ کے ساتھ موجود ہیں اور چیننے کے راج بردھن تین وگٹ کے ساتھ تیسرے پائیدان پر موجود ہیں اس کے علاوہ سب سے زیادہ چھکوں کے معاملے میں چیننے کے ریٹ راج گائک وارڈ نو چھکوں کے ساتھ سب سے اوپن ہے اس کے علاوہ دوسرے پائیدان پر لکھنوں کے بلے باز کائل میر ساتھ چھکوں کے ساتھ موجود ہیں تو وہیں گجرات کے شبھمن گل تین چککوں کے ساتھ تیسرے پائیدان پر موجود ہے حالانکہ یہ تو صرف شروعات ہے دوستوں لکھنو کے دیئے ہوئے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے مارک وڈ نے اڑائی دلی کے ٹاپ آرڈر کی دھجیاں تو ڈیویڈ بارنر کے ساتھ انیے بلے بازوں نے کیا ایسا پلٹوار لکھا گیا آئی پیل کا نیا آئی تیحاس تو آخر کیا کچھ ہوا اس مہا مقابلے میں جس میں انتیم گیند تک یہ کہہ پانا ناممکن تھا کہ کون ہوگا مہا مقابلے کا وڈجیتا ماؤنٹ ایوریسٹ جیسے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے کیا کچھ کیا دلی کے کھونکھار بلے بازوں نے جن کے جھکوں سے دہل اٹھا لکھنو کا میدان کس نے ماری انت میں بازی اس مقابلے کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ڈیویڈ وارنر پرتوی شاہ اور کیل راہول میں سب سے شاندار اپنر کون ہیں ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں آئی پیل کا رومانچ اپنے جرم پر چل رہا تھا دیسرے مقابلے میں لکھنو کا ایک آنام سٹیڈیم پوری طریقے سے خچہ خچ بھرا ہوا تھا کیونکہ گھرے لو ٹیم لکھنو کے سامنے ڈلی کیپٹلز چنوٹی لے کر کھڑی تھی جب سکھا اچھلا تو ڈیویڈ وارنر نے ٹوس جیت کر لکھنو کو پہلے بلے بازی کا نیوتہ دیا لکھنو کے لیے کھیل راہول کے ساتھ ویسٹنڈیز کے دھاکڑ کھلاڑی کائل میر سپاری کی شروعات کرنے آتے ہیں فینس کو امید تھی کہ یہ دونوں اپنی ٹیم کو ایک دھاکڑ شروعات دلائیں گے لیکن ہوا کچھ اس کا وپرید لکھنو نے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بے حد ہی دھیمی شروعات کی تھی جس سے لکھنو پر دباؤ بہت ادھک بڑھ چکا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد کپتان راہول دباؤ میں اپنا ویکٹ گمہ بیٹھے انہیں چیتن ساکریہ نے واپس بھیچا کہ الراہول بارہ گیدے کھیل کر مہج آٹ رن بنا پائے اور دلی نے بہت جلد لکھنو کو بڑا جھٹکہ دیا جن کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے آئے دیپا کھڑڈا چھے اوبر میں لکھنو کیول تیس رن ہی بنا پائی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ دلی لکھنو کو کچل کے رکھ دے گی لیکن پاور پھلے کے بعد کائل میرس نے اپنے بلے سے کوہرام مچھ آتے ہوئے انہوں نے ہر ایک گیندبازوں کی دھجویاں اڑانی شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے تیز گیندبازوں سے لے کر اکشر کلدی پیادو سب ہی کے خلاف چھکوں کی بارش کرتے ہوئے کیول تیس گیندوں میں ہی اپنا توفانی آردھشہ تک پورا کر لیا تھا اور پلک جھپکتے ہی یہ مقابلہ بھی پلٹ چکا تھا ان دونوں کھلاڑیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے چیم کو انچانبے رنوں تک پہنچا دیا تھا وہ بھی گیارہ میں اوبر کے بھیتر ہی ایسا لگا تھا کہ لکھنو اس میدان پر اعتحاسک اسکور بنا دے گی لیکن تب ہی مقابلے میں نائے آر ٹویسٹ آتا ہے اور لگاتار دو اوبروں میں دلی کی گیندباز لکھنو کی دونوں سیٹ بلے بازوں کو چلتا کر دیتے ہیں پہلے میرز کو اکشار پٹیل نے کلین بولڈ کیا یہ لکھنو کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا تھا وہ 30 گیندوں پر سات بھیانک چھکو اور دو چھوکی کی بدولت 73 رن بنا کر واپس لوٹے تو پھر دوستوں دیپا کھڑا کو کلدی پیادوں نے چلتا کیا وہ کیول 17 رن ہی بنا پائے تھے دو بڑے ویکیٹ گوانے کے بعد اب میدان پر کرنال پانچہ کے ساتھ مارکس اسٹوینس کی جوڑی موجود تھی یہ دونوں اپنی ٹیم کو سنبھالنا چاہتے تھے لیکن دلی کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے خلیل احمد نے آتے ہی مارکس اسٹوینس کو چلتا کر لکھنو کی پاری کو تہہس نہس کر دیا تھا اسٹوینس کے بل 12 رنوں کا یوگدان دے پائے لکھنو کے میدان پر پوری طریقے سے سنناٹھا جھایا ہوا تھا